چرنوبل یوکرائن میں واقع ایک نیوکلئر پاور پلانٹ تھا جس میں چبیس اپریل انیس سو چیاسی کو ایک تباہ کن حادثہ ہوا تھا پلانٹ میں معمول کے مطابق ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ مرکزی ریاکٹر میں دماغ کا ہوا دماغے کے نتیجے میں تابکار شوائوں کا اخراج شروع ہوا چرنوبل کی تابکار شوائیں ہیروشیمہ پر گرائے گئے بم کے مقابلے میں چار سو گنہ زیادہ تھی اس دماغے کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہلاک ہوئے تھے اور ایک مہینے کے دورانیے میں اٹائیس افراد کی موت واقع ہوئی تھی ان تمام افراد کی موت خطرناک ریڈیئیشن سے ہوئی تھی بعد میں ان اموات کی تعداد بڑھتی گئیں جو تابکار شوائوں سے واقع ہوئی تھے کچھ ہی مہینوں میں یہ تعداد نو ہزار تک پہنچ گئی کہا جاتا ہے کہ چرنوبل حادثہ کے نتیجے میں اب تک ایک لاکھ پچیس ہزار افراد خطرناک ریڈیئیشن کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں دماغے کے اگلے ہی دن حکومت نے چند میل کے فاصلے پر واقع قصبہ پریپیٹ کو خالی کرنا شروع کر دیا پریپیٹ میں اس وقت تقریباً پچاس ہزار کی آبادی تھی شہریوں کو کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ دنوں کیلئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے لیکن یہ شہری کبھی بھی اپنے گروں کو واپس نہیں لوٹے چرنوبل کے اردگرد ستر میل کا علاقہ ایک ایکسکلوجن زون بن گیا ہے پریپیٹ کا قصبہ ایک گوس ٹاؤن میں تبدیل ہو چکا ہے کچھ لوگوں کے مطابق اس قصبے میں عجیب و غریب مخلوق دیکھی گئی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عام جانور ہے لیکن ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ تابکار شوائیں جاندار اشیاء کی جینز کو تبدیل کر دیتے ہیں جس سے جاندار اشیاء کا ڈی این اے تبدیل ہو جاتا ہے اس عمل کو جینیٹک میوٹیشن کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایکسکلوجن زون میں رہنے والے جانوروں کا ڈی این اے تبدیل ہو چکا ہو چرنوبل کا علاقہ چوبیس ہزار سال تک انسان کے رہنے کے لئے موضوع نہیں ہے موسیقی